بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے demand side factors کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا fiscal side کو بھی, monetary side کو بھی demand کسی side سے بھی create ہو رہی ہو ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے inflation ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ supply side یعنی کہ جو cost push inflation ہوتا ہے جو supply side سے آتا ہے تو وہ specific factors کون سے ہیں وہ variables کون سے ہیں جو supply side کے inflation کا cost بنتے ہیں یا اس کی reason بنتے ہیں تو cost push factor میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں labor groups labor groups کا مطلب یہ ہے کہ جو higher wages demand کریں اور higher wages demand کرنے کے ساتھ ہم وہ raw material والے groups میں labor کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں جو اپنے raw material کی higher price demand کریں تو ان کی وجہ سے cost of production بڑھ جاتا ہے اور cost of production بڑھنے سے cost push inflation آتا ہے اس کی اور example increasing cost of oil اور minimum wage بھی ہو سکتا ہے اب minimum wage کا یہاں پہ کیا رول ہے آئل کا تو آپ کو idea ہے کہ وہ ہر چیز کی input میں عموماً استعمال ہوتا ہے minimum wage کا یہ concept ہے کہ government ایک minimum wage طے کر دیتی ہے کہ اس سے کم wage آپ نہیں دے سکتے کسی کو تو اس سے overall workers کی wages بڑھ جاتی ہیں جب wages بڑھتی ہیں تو firms کا cost of production بڑھ جاتی ہیں cost of production بڑھنے کا مطلب ہے کہ cost push inflation آ جائے تو یہ basically کچھ factors تھے اب اس میں ایک important role ہے wage price spiral چونکہ سب سے پہلا جو میں نے factor لکھا وہ labor group لکھا کہ wages کی وجہ سے inflation آتا ہے minimum wage کی بات کی وہ بھی یہی ہے کہ wage کی وجہ سے inflation آتا ہے تو یہ wage price spiral ایک concept ہے وہ بھی یہاں پہ میں explain کرتا جاؤں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب prices بڑھتی ہیں اب یہ spirals دیکھیں نا کیسے بنتے ہیں کہ سب سے پہلے prices بڑھتی ہیں for example جب prices بڑھتی ہیں تو workers یہ شور مچاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مہنگائی ہو گئی ہے ہماری تنخواہ کافی نہیں ہوتی جس سے ہم چیزیں خرید سکیں تو وہ اپنی management سے کہتی ہے کہ ہماری salaries بڑھاؤ management کو مجبوراً ان کی salaries بڑھانی پڑتی ہیں ultimately کیونکہ inflation rate economy میں زیادہ ہے اب ذرا سوچیں پہلی دفعہ inflation for example oil prices کی وجہ سے آیا تو oil prices سے cost of production بڑھا اس سے prices بڑھی لیکن prices بڑھنے کی وجہ سے labor نے کہا کہ اب ہماری wages بڑھاؤ کیونکہ ہمارا رہنا مشکل ہو گیا اس تنخواہ میں اب اگر labor کی wages بڑھتی ہیں تو پھر سے cost of production بڑھے گا اور cost of production بڑھے گا تو firm کے پاس کوئی option نہیں ہوگی کہ وہ پھر سے price بڑھائے price بڑھنے سے wage بڑھتی ہے wage بڑھنے سے price بڑھتی ہے پھر price بڑھنے سے wage یہ wage price spiral ہے جب تک spiral کو نہیں ختم کرتے cost push inflation بڑھتا رہتا ہے اب اس میں بھی ایک سوال ہے کہ wages بڑھتی کیوں ہیں prices کے change ہونے سے inflation rate زیادہ ہو جائے تو کیوں wages زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی کیا reason ہے تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھ کریں ایک یہ ہے کہ اگر inflation زیادہ ہو تو inflation زیادہ ہو سکتا ہے کب جب جو ہے وہ demand for labor دیکھیں inflation کے زیادہ ہونے کی ایک reason یہ ہے کہ جو actual output ہے وہ potential output سے زیادہ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ economy میں economic activity اپنے potential کے حساب سے given inputs ہوتے ہوئے اپنے potential سے زیادہ production ہو رہی ہے economy میں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ funds labor demand زیادہ کرتے ہیں تو labor demand زیادہ کرنے سے wages بڑھ جاتی ہیں اور ایسا کب ہوتا ہے جب inflationary environment ہو جب باقی میں output جو ہے وہ اپنے potential سے زیادہ ہو اور دوسرا چینل جو ہے وہ expectation کا ہے جو ہم بار بار اس course میں ڈسکس کرتے ہیں اور وہ expectation کا چینل یہ ہے کہ اگر inflation کی expectation زیادہ ہو جائیں کہ اگلے سال inflation زیادہ ہوگا تو workers پھر firm سے یہ expect کرتے ہیں کہ ان کی wages بھی اگلے سال کے لیے بڑھا دی جائیں تو wages اس لیے بڑھتی ہیں کہ workers کا expected inflation rate بڑھ جاتا ہے تو expectations اور inflation یہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں ان expectations کے بارے میں مشہور ہے یہ expectations are self satisfied کہ جب expectations ہو جاتی ہیں کہ inflation اتنا ہونا ہے تو پھر ویسا ہو بھی جاتا ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ for example آپ سوچیں ہر firm یہ سوچیں کہ دوسری firm 10% سے prices بڑھائے گی تو یہ firm کہے گی پھر میں بھی 10% سے بڑھا دوں اگر ہر firm اسی طریقے سے سوچیں کہ expectation یہ ہے کہ 10% inflation زیادہ ہوگا تو ہر firm نہیں 10% prices بڑھا دینی ہے تو جو inflation ہونا تھا وہ actual میں ہو جاتا ہے اب ہم exchange rate اور inflation کو discuss کر لیتے ہیں یہ بھی supply side کا factor ہاں یہ الگ بات ہے کہ exchange rate inflation کو demand side سے بھی effect کر سکتا ہے لیکن mainly supply side سے کرتا ہے اسی لیے ہم یہاں exchange rate میں specifically کہیں گے کہ یہ wide factor ہے جس کی demand pull inflation میں بھی رول ہے cost push inflation میں بھی رول اور وہ کیسے کہ جب exchange rate change ہوتا ہے مثلاً آپ کے ملک کی currency weak ہو گئی depreciate کر گئی تو جو آپ finished goods import کر رہے تھے وہ مہنگی ہو گئی ان کی demand کم ہو جائے گی یا آپ جو اپنی آپ کی goods ہیں ان کی demand بڑھ جائے گی لیکن main point کیا ہے کہ جو finished goods ہیں ان کی prices بڑھ گئیں اس کو ہم demand side پہ رکھیں گے لیکن جو supply side پہ اس کا رول ہے وہ inputs کے through ہے وہ raw material کے through ہے وہ technology کے through ہے وہ oil imports کے through ہے اور وہ ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کی economy میں exchange rate بڑھتا ہے یعنی کہ آپ کی currency weak ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ باہر سے چیزیں import کر رہے ہیں وہ چونکہ مہنگی تو ہوتی ہیں اگر وہ inputs ہیں raw material ہے technology ہے oil ہے تو آپ کا cost of production بڑھ جائے گا اور اس cost of production کے بڑھنے سے resultantly آپ کی output کی price بھی بڑھ جائے گی اسی چیز کو بھی ہم ڈائیگرام سے بھی analyze کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم monetarist view پھر سے comparison کے لیے لائیں گے یہاں پہ یہ ہے کہ initially ad1 اور as1 دونوں intersect کر رہے ہیں point 1 پہ جہاں پہ long run کا output level ہے yn natural rate of output اور inflation rate inf1 پہ ہے اب چونکہ کسی بھی وجہ سے آپ کی cost of production بڑھی ہے supply side shock آیا ہے تو اس وجہ سے aggregate supply curve پہلے shift ہوگا left side پہ as2 جس کا نتیجہ یہ ہے کہ economy one prime پہ ہوگی جہاں output کام ہوگئی اور inflation بڑھ گئے جسے ہم stack inflation کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ یہاں permanently رہے گا نہیں یہ ایسا ایک time کے لیے ہوگا آہستہ آہستہ economy چونکہ یہاں پہ آئے گا لوگوں کی expectations change ہوں گی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ economy واپس yn پہ جانے کی کوشش کرے گی لیکن اگر monetary contraction یہاں پہ کر لی جائے جیسے یہاں پہ inflation rate بڑھ گیا تو output کے دیکھے بغیر central bank جو ہے وہ inflation کو control کرنے کے لیے money contract کر لے tight monetary policy adopt کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ economy further left side پہ چلی جائے اور کیونکہ aggregate demand جو ہے وہ left side پہ جاتی ہے تو inflation rate supply side سے ہو یا demand side میں fiscal side سے ہو یہ sustain تب کر سکتا ہے جب monetary policy accordingly جو ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ وہ monetary policy inflation کو support جیسے یہاں پہ اگر money supply especially بڑھا دی جائے output کو دیکھتے ہوئے inflation کو دیکھتے ہوئے تو money supply کم کرنی ہے اگر central bank inflation کو ignore کر دے output کم ہوتا دیکھتے ہوئے money supply بڑھا دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ aggregate demand right side پہ shift ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ inflation rate اور اوپر جائے گا تو long run میں inflation تب ہی continue کر سکتا ہے جب ساتھ ساتھ excessive monetary growth بھی ہو otherwise supply side سے ایک time period کے لیے یہ short run میں inflation ہو سکتا ہے Thank you